سلام اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں کہ حدیث کی کتابوں میں تو فرض نماز کے بعد کئی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مثلاً آپ مشکا شریف لیجئے کتاب الصلاة میں مشکا شریف میں ایک باب ہے تشکت جس میں اطہیات پڑھنے کا بیان پھر اس کے بعد میں ایک باب ہے اس کا نام ہے دروش شریف کا باب دروش شریف کے باب کے بعد ایک باب ہے دعا کا یعنی نماز میں جو دعا آخر میں پڑھی جاتی اس باب کے بعد صاحب مشکا شریف نے ایک پورا باب اس پر ترتیب دیا کہ فرض نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں کرتے تھے اور کون کون سی تصدیحات آپ پڑھا کرتے تھے اس پر تو مشکا شریف جو قطوب احادیث کی ایک مستند کتاب ہے اور اس میں وہ کلمات موجود ہیں کئی طریقے سے جو نبی کریم علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد میں دعا کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اس پر تہتے نہیں کی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا بیدت ہے تو یقیناً اس نے یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا حالانکہ حضور کا فیل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو اسے اپنی اس فیل سے توبہ کرنی چاہیے ماذا اللہ ایک طرح سے دوسرے معنی میں اس نے نبی کریم علیہ وسلم کو کہیں بیدتی قرار تو نہیں دے دیا اس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اب مشکا شریف میں یہ باب جو نماز سے متعلق ہے کتاب السلام اس میں آپ تلاش کر لیجئے بے انتہ حدیثیں موجود ہیں جو نبی کریم علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا کی اور کون کون سے دعا کی ان کا تذکرہ بھی موجود پھر یہ کہ خود قرآن مجید فرقان حمید المطلق موجود اُدو اَسْتَجِبِ لَكُمْ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو اور میں اسے قبول کروں گا اب دیکھئے جب ربی کریم کا یہ ارشاد کہ مجھ سے مانگو رہنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تو سب سے بہترین موقع تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں اچھا پھر دوسری چیزیں بڑی عجیب و غریب آپ اپنے دوستے کہیے یا وہ شخص جس نے آپ کو یہ احمقانہ گویا فقوہ لگایا اس سے آپ یہ پوچھئے کہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماننا بھی دبت ہو اس احمق سے پوچھے بکس سے مانا